ارشد ندیم نے مایوسی کے اندھیروں میں خوشی کی شما جلا دی دنیا اولمپکس کے افق پر پاکستان چالیس سال بعد پھر جگمگا اٹھا میاں چننو کے گاؤں سے اٹھنے والے نوجوان ارشد ندیم نے اولمپکس کی ایک سو اٹھارہ سالہ تاریخ پلٹ کر رکھ دی جیولن تھرو کے مقابلے میں بانوے اشاریہ نو سات میٹر تک نیزہ پھینک کر ہر پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا اب کی بار نوے پار گولن شوڑڈر کے لیے بچوں کا کھیل بن گیا فخر پاکستان ارشد ندیم جیت کے بعد خدا کے سامنے سجدے میں گر گیا ٹپ ٹپ آنسو گرتے رہے پاک سرزمین شاہدباد وزیراعظم سے لے کر عام آدمی کا جشن ملک بھر میں شادیانے ارشد ندیم کو زبردست خراجی تحسین کہیں بھنگڑے ڈالے گئے تو کہیں مٹھائیوں کا دور جلا عوام کا سوشل میڈیا پر بھی نیک خواہش آف کا اظہار ارشد ندیم کے ابائی لاکھے میاں چنوں میں ہر کوئی خوشی سے سرشار قوم کے ہیرو کے استقبال کا پلان بن گیا ارشد ندیم کل صبح پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے رات ایک بجے لاہور ائرپورٹ پہنچیں گے ائرپورٹ پر قومی ہیرو کا شایانی شران استقبال کیا جائے گا ارشد ندیم کو شایخین کے ہمراہ لاہور کی سڑکوں پر لائے جائے گا استقبالیا کیمپ بھی لگیں گے ارشد ندیم نے کامیابی قوم کے نام کر دی وزیراعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کی پرفارمنٹ پر آہراس دیکھی ایتویٹ کی کامیابی پر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا کہتے ہیں ارشد ندیم نے قوم کو امید دلائی زندگی چیلنجز کا نام ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں ارشد ندیم کی جلد واپسی کا منتظر ہوں صدر عاصف زرداری اور وزیر داخلہ موسن نقوی کی ارشد ندیم کو مبارک باد مسلح باج کے سربراہان کا ارشد ندیم کو خراج تحسین قوم اسمبلی میں قرارداد منظور ارشد ندیم کو والا ترین سبل اوارڈ دینے کی سفارش بلاول بھٹو کہتے ہیں نوجوانوں کو جب بھی موقع ملا وہ کامیاب ہوئے اگلے اولمپکس میں چاروں صوبے میڈل لائیں گے اور ہمیں یہ تے کرنا چاہیے کہ اگلے اولمپکس میں پاکستان ایک نہیں ہر صوبہ میڈلز جیت کے واپس آئیں ان کا ٹریننگ کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے اولمپکس میں ایک نہیں چاروں صوبوں سے ہم ارشد ندیم پیدا کر کے واپس لے کر آئیں گے ارشد ندیم کی کامیابی پاکستان میں خوشیوں کا چانس چڑ گیا پھلاڑیوں اور فنکاروں کی بھی ارشد ندیم کو شاباش سرفراز احمد نے ارشد ندیم یو بیوٹی کی سٹوری لگائی پاکستانی کرکٹرز نے ارشد ندیم کا مقابلہ بھی دیکھا تاریخی کامیابی پر ارشد ندیم پر انعامات کی برسات وزیراعلا مریم نواز کا دس کروڑ روپے نام کا اعلان میاں چننو میں ارشد ندیم سپورٹ سٹی بھی بنے گا سندھ حکومت ارشد ندیم کو پانچ کروڑ روپے دے گی ارشد ندیم کے نام سے کراچی میں سپورٹس اکیڈمی کھلے گی ارشد ندیم کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا سندھ اور پنجاب کے گورنرز کا ارشد ندیم کے لیے 20-20 لاکھ روپے نام کا اعلان دونوں طرف کی ماں کا محبتوں بھرا پیغام نیرد چوپڑا اور ارشد ندیم کی والدہ نے اپنے بیانات سے دل جیت لیے سروج دیوی نے ارشد ندیم کو بھی اپنا بیٹا قرار دیا نیرد چوپڑا کی یہ چاندی کے تمگے پر خوش ارشد ندیم کی والدہ رضیہ پروین بھی نیرد چوپڑا کے لیے دعا کو میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں اور میں اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں میرے بیٹے سے پاکستان سے بھی میں اپیل کر دی ہوں میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی تھی میرے بیٹے نے پاکستان کا نام روشن کی تار نے میڈل جیت تیار میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کر کے اس نے پاکستان کا جمعہ غیر ملکی میڈیا میں پاکستانی ہیرو کے چرچے دل کھول کر تعریفیں الجزیرہ نے لکھا عرشد ندیم نے بھارت کو شکست دے دی بی بی سی نے عرشد ندیم کی کامیابی کو تاریخی قرار دیا بھارتی میڈیا نے عرشد ندیم کی جیت کو بھرپور کوریج دی اور اب میڈیا کاممنٹری سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی کہ ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے ہم نے اپنا جوڈیشنی کا تاریخ تو پورا ملک کے سامنے ہے مگر ہم نے دنیا کیا جیسے عرشد ندیم صاحب نے کوئی گولڈ کا تاریخ رکت کی ہے تو ہمارا جوڈیشنی نے بھی جناب سپیکر ویسے ورلڈ ریکرڈز توڑ دی ہے بلاول بھٹو نے سیاسی بہران کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دے دیا کہتے ہیں ایک ادارہ پارلیمان میں بار بار مداخلت کرتا ہے سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں کے کیس میں وہ دیا جو مانگا ہی نہیں گیا سیٹیں ٹوفیوں کی طرح بانٹتی گئیں عدلیہ چائے کی پیالی میں دفاہن برپا کر رہی ہے ہماری عدالتیں انصاف بھی دلواتی ہیں ڈیم بھی بناتی ہیں عدالتیں سموسے اور ٹیماتر کی قیمتیں بھی تیہ کر سکتی ہیں دنیا بھر میں کوئی جوڈیشری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی بانے پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے لگایا گیا بھوکھڑتالی کیمپ اجڑ گیا تحریک انصاف کی بھوکھڑتال کو بھی آپس کے جھگڑے لے ڈوبے اسلامباد میں پی ٹی آئی کا کیمپ توجہ حاصل کیے بغیر ہی ختم کر دیا گیا ایم این ایز اور سینیٹرز کی ڈیوٹیاں لگانے کے باوجود حاضری یقینی نہ بنائی جا سکی موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کا زرائی برامدات کو سات ارب ڈالر تک لے جانے کا ازم ہر سال ایک ہزار گریجویٹس کو زرائی تربیت کیلئے چین بھیجوانے کا اعلان وزیراعظم نے کراچی میں فوڈ اینڈ اگری کلچر نمائش کا افتادہ کر دیا کہا وفاق اور صوبوں کو مل کر زرائی پیداوار بڑھانا ہوگی برامدہ بڑھانے کے کافی مواقع موجود ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر سلاح کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں بہامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ورادر ملکوں میں تعلقات پر اتمنان کا اظہار ڈاکٹر سلاح بن محمد نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا کی مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر سلاح کی وفت کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس آمد سپیکر ایاز صادق نے گرم جوشی سے استقبال کیا قومی اسیملی جلاس کا آغاز مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر سلاح کی تلاوت سے ہوا ڈاکٹر سلاح نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ پڑا اور نماز کی امامت کرائے دھرنے سے اپنے اہداف حاصل کیے معاہدہ کر کے حکومت کو وقت دیا حکومت سے تیہ ہوا اب عبام کو ریلیف دینا پڑے گا امیرے جماعت اسلامی حافظ نیم وررحمان کی پریس کانفرنس کہا آئی پی پیز بے لگام گھوڑا ہے ہم نے آئی پی پیز پر بات کی اگلے پینتالیس دنوں میں ٹیکسوں کے معاملے کو دیکھا جائے گا تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں سے نجات ملے گی ہمارا دھرنہ چودہ دن جاری رہا اور بالاخر امت پانچ مذاکرات کے دور کے بعد اس بات پر مجبور ہوئی کہ اس نے ہم سے ایک تحریری معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے میں واضح طور پر ہم نے تمام منشقوں کو شامل کیا ہے اور ان کو ایک متعین وقت کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف ملے گا آئی پی پیز کی رپورٹ ایک مہینے کے اندر اندر آئے گی جس کو ہم نے معاہدے کا حصہ بنا لیا ہے جو ٹاس فورس وزیراعظم نے قائم دی اور اس کے نتیجے میں جتنا بھی فرق پڑے گا جو بھی کیپیسٹی پیمنٹ اب ان آئی پی پیز کو دیتے ہوئے کم کی جائے گی اس کا براہ راست اثر بجلی کے بلو پر دے گا وفاقی حکومت کی اقلیتی برادری میں سولر پینل تقسیم کرنے کی تیاری وزیراعظم نے وفاقی وزراء پر مشتمل چار اکنی کمیٹی بنا دی وزیراعظم کی کمیٹی کو کل تک سفارشات پیش کرنے کی ہدایت اقلیتوں کے قومی دن پر سولر پینل تقسیم کرنے کا پلان پاکستان میں اقلیتوں کا دن ہر سال گیارہ اگست کو منایا جاتا ہے مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ملک میں مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرہ 18 فیصد تک جا پہنچی ایک ہفتے میں 23 اشیاں ضروریہ مہنگی ہوئیں سات اشیاں سستی 21 کی قیمتوں میں استحکام رہا ایک ہفتے میں پیاس کی قیمت میں 32 فیصد کا نمائی اضافہ ریکارڈ وزیر داخلہ موسیل نقفی کی سعودی سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پاک سعودیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال وزیر داخلہ کی سعودیہ جانے والے پیشہ ورانہ بھیکاریوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی اکھیم دہانی موسیل نقفی نے کہا سعودی ارب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا پاکستان کی ایران کو شاہین 3 میزائل دینے کے دعاووں کی سختی سے تردید ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظہرہ بلوش کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اخبار کی ریپورٹ کے بدنیتی پر مبنی ایجنڈے پر غور کیا جانا چاہیے مشرق وستہ میں نازک وقت ہے فریکیانو اور میڈیا جالی خبریں پھیلانے میں ملوث نہ ہوں وزیر داخلہ موسیل نقفی کا اسلام آباد میں مری روڈ فیضاباد سے سرینہ چاک تک دورہ موسیل نقفی کا فیضاباد سے سرینہ چاک تک موڈل سڑک بنانے کا حکم اسلام آباد کے داخلی راستے کا اپگریڈیشن پلان طلب کر لیا کہا سڑک کے دونوں اطراف دیدہ زیب لینڈسکیپنگ اور ہارٹیکل چھے بنائیں مری روڈ پر نصب روڈ لائٹس مکمل فال کی جائیں مانسون بارشوں کا سپل جاری لاہور گجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نشبی علاقے زیر آب آگئے اسلام آباد خیبر پختونخواہ کشمیر میں بارش کی پیش گوئی سندھ میں بہتر گھنٹوں کے دوران بارشیں متوقع انڈیا میں نے الیٹ جاری کر دیا آربن فلڈنگ سے بچاؤ کے موسر اقدامات کیے جائیں گے جاپان کے شہر ناغہ ساکی پر ایٹمی حملے کی اناسیوی برسی کی تقریب جاپانی وزیراعظم آلہ حکام اور طلبہ کی شرکت ناغہ ساکی حملے کی یادگار پر پھول رکھے گئے اور خاموشی اختیار کی گئی اسرائیل کو تقریب میں مدھون نہ کیے جانے پر مغربی ممالک کا برسی میں شرکت زینکار ڈانلڈ ٹرمپ اور کمیلا ہیرس دس ستمبر کو ای بی سی نیوز پر مباحثہ کرے گی دونوں کا اتفاق ہو گیا ٹرمپ نے کہا کمیلا ہیرس سے مزید دو مباحثوں کے لیے بھی تیار ہوں ریپبلکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے ای بی سی پر نیو مباحثے سے انکار کر دیا تھا سویڈن کی خاتون بائیکر پاکستان کے علاقے شورکوٹ پہنچ گئیں بائیکر کرسٹینہ پاکستان کے مختلف شہروں کی سیر کر رہی ہیں کہتی ہیں پاکستان ایک بہترین ملک ہے دورے کا مقصد دنیا کو ام کا پیغام دینا ہے